السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں مسئلہ جمشید آپ کو جماعت حشتم کے اسلامیت کے لیکچر نمبر پانچ میں خوش آمدیت کہتی ہوں عزیز طلبہ آج کا ہمارا لیکچر عملی پرچے سے متعلق ہے جس میں ہم آپ کو عملی پرچے کا عیادہ کروائیں گے اسی طرح آپ تمام نساب کا جو بقات دوم میں آپ کو دیا گیا ہے اس کا عیادہ کریں گے آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آئیے ہم اپنے عملی پرچے کا عیادہ شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک مندر جزیل سوالات کی درست جوابات پر نشان لگائیے نمبر ایک حدیث کی روح سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کا ڈیش بہترین ہو جس کا اخلاق بہترین ہو نمبر دو نماز دین کا ستون ہے نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال حدیث کہلاتے ہیں نمبر چار علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے نمبر پانچ نماز کب فرض ہوئی نماز شبہ میراج میں فرض ہوئی نمبر چھے علم کے معنی ہے جاننا آگا ہونا نمبر ساتھ اگر یہ کفار تم پر غلبہ پا لیں گے تو تمہارے ڈیش ہو جائیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے نمبر آٹھ صورت الممتحنہ کی کل آیات ہیں تیرہ نمبر نو علم کی مجلسوں سے مراد ہے جنت کی پھلواریاں نمبر دس اماد الدین کا مطلب ہے دین کا ستون نمبر گیارہ یرجو کے معنی ہے وہ امید رکھتا ہے نمبر بارہ ممتحنہ کا مطلب ہے ازمائش لینے والی نمبر تیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بنا کر بھیجا گیا ہوں مولم نمبر چودہ غزر بدر کے بعد جو قیدی فدیت دے سکے دے کر آزاد نہ ہو سکے ان کی شرط یہ تھی کہ وہ دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں نمبر پندرہ کفاہ کی طرف خط بھیجنے والی صاحبی کا نام حاطب بن ابی بلتا تھا نمبر سولہ اللہ تعالیٰ نے ڈیش کی وجہ سے انسانوں کو دیگر مخرقات پر فضیلت دی علم کی وجید سے سوال نمبر دو مندر جزیل میں سے کسی دو عبارت کا ترجمہ تحریر کریں گے عبارت نمبر ایک سورة الممتہنہ کی عبارت نمبر ساتھ ہے جس کا ترجمہ ہے عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے اور خدا قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے عبارت نمبر دو حدیث نمبر دس ہے جس کا ترجمہ ہے یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے عبارت نمبر تین سورة الممتہنہ کی عبارت نمبر تین ہے جس کا ترجمہ ہے خیامت کے دن نہ تمہارے رشتے نہ تکام آئیں گے اور نہ اولاد اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے عبارت نمبر چار حدیث نمبر پندرہ ہے جس کا ترجمہ ہے جس نے ایمان اور عجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دئیے گئے حضرت علوہ و طالبات آئیے حصہ بے پڑھتے ہو سمجھتے ہیں سوال نمبر تین مندر جزیل میں سے کسی ایک حدیث کا ترجمہ تشریح تحریر کیجئے تین حدیث آپ کو دی گئی ہیں پہلی حدیث حدیث نمبر بارہ ہے جس کا ترجمہ ہے جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے گئی کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی حدیث نمبر دو حدیث نمبر گیارہ ہے جس کا ترجمہ ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے خائم کیا گویا اس نے دین کو خائم کیا اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا حدیث نمبر تین حدیث نمبر نو ہے جس کا ترجمہ ہے جس شخص نے کسی ناجائز واملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کوئے میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے عزیز طلبہ تعالبات آئیے سوال نمبر چار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں مندر جزیل میں سے کسی دو کے مختصر جوابات تحریر کریں نمبر ایک حصول علم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جواب حصول علم کے لئے عمر کی کوئی بھی غید نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کی گوہ سے لے کر خبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھو چنانچہ اشارت ہوا کہ ماں کی گوہ سے لے کر خبر تک علم حاصل کرو اور یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جائے سوال نمبر دو سورة الممتہنہ کی روشنی میں دشمنانے حق کی کن کن باتوں کے سبب ان کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے آئیے عزیز طلبہ اس کا جواب دیکھتے ہیں سورة الممتہنہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ دین کے دشمن یعنی دین والوں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض اسلام اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا لہٰذا ایسے لوگوں سے دوستیں نہ قائم کی جائیں اور نہ کسی بھی طور ان کو اپنا رازدان بنائے جائے یہ ناقابل اعتماد لوگ ہیں سوال نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضی ہے کہ اللہ اور اس رسول کی محبت میں کوئی شریک نہ ہو رسول کی محبت تمام رشدوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشادات کو اپنے تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح دی جائے آئیے عزیز طلبہ سوال نمبر چار پڑھتے ہو سمجھتے ہیں علم کی اہمیت پر چار جملے تحریر کیجئے علم حاصل کرو اللہ کے لئے علم حاصل کرنا نیکی ہے علم کی طلب عبادت ہے اس میں مصروف رہنا تذبیع اور بحث و مباعثہ کرنا جہاد ہے علم سکھاؤ تو صدقہ ہے علم تنہائی کا ساتھی اور تنگدستی میں رہنما ہے غم قوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے علم جنت کا راستہ ہے اللہ تعالی نے علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرمائی سوال نمبر چار جب اہل کفر کا غلبہ مسلمانوں پر ہو جائے تو اہل ایمان کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا ہے آئیے سوال کا جواب دیکھتے ہیں اس سوال کا جواب ہے اس صورت کی آیت نمبر دو میں اہل کفر کا رویہ بیان فرماتے ہوئے لپاک نے فرمایا کہ یہ کافر تم لوگوں پر اگر مسلمانوں پر غلبہ پالیں تو نہ صرف تمہارے زبان اور ہاتھ کو قابو کر لیں بلکہ ان کے خواہش ہوگی کہ تم کسی بھی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ اور اس مقصد کی حصول کی تکمیل کی خاطر وہ دشمن بنے رہتے ہیں اور حصول مقاصد کیلئے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں آئیے زیز طلبہ و طالبہ سوال نمبر پانچ پڑھتے اور سمجھتے ہیں درزل اسطلاحات میں سے کسی دو کی وضاحت کریں نمبر ایک اطبع رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا نمبر دو ختم نبوت یعنی ہمارا یہ یقین ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں نمبر تین حصول علم یعنی علم حاصل کرنا یعنی علم کی طلب نمبر چار پہلی وحی اور نمبر پانچ انبیاء کرام عزیز طلبہ طلبہ ہم نے آپ کو اسطلاحات کے لیکچر میں آپ کو یہ اسطلاحات بہترین طور سے وضاحت کی ہے امید ہے آپ اسے مدد لیتے ہوئے اپنے اس سوال کو مکمل کریں گے حصت بے تفصیلی سوال جواب سوال نمبر پانچ بندہ جزیل میں سے کسی ایک کا تفصیلی جواب تحریر کریں عزیز طلبہ طلبہ آپ کے پاس تین سوالات دیئے گئے ہیں اس میں سے کسی ایک کا تفصیلی جواب آپ نے تحریر کرنا ہے سوال نمبر قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں نمبر دو اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے تفصیل سے لکھیں نمبر تین قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت معاف ہوائی تحریر کریں عزیز طلبہ و طلبہ تمام تفصیلی سوالات کے جوابات آپ کی کاپی میں کروائے گئے ہیں آپ اس سے مدد لیتے ہوئے کوئی ایک سوال بہترین خوشکتی کے ساتھ کاپی میں کیجئے گا اس طلبہ و طلبہ عملی پرچہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ ایک عیادہ کے طور پر دیا جا رہا ہے اس کو اپنی کوپے میں بہترین خوشکتی کے ساتھ حل کریں گے اور اسی طرح جتنا بھی نساب مقات دوم کا آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے بھی اسی طرح سے تیاری کریں گے اور اپنی تیاری کو بہتر بناتے ہوئے اپنے امتحانات کو بہتر بناتے ہوئے اچھے نتائج کی امید رکھتے ہوئے بہت محنت کریں گے مجھے مسنگر جمشید کو اجازت دیجئے اس خیال کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ حافظ